بنیادی بات پہلی یہ ہے کہ حدود حد کی جمع ہے حد کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے منع کو اور شریعت کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان سزاؤں کو جو ان خرابیوں کو منع کرنے کے لیے جاری کی گئی ہیں حدود آرڈینیس جو پاس کیا گیا ہے اس حدود آرڈینیس میں جو باتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہیں اور اسلام کے حدود ہیں اس میں تو کوئی ترمیم اور تبدیل نہیں ہو سکتی لیکن جو باتیں خود قانون والوں نے یا سارڈینیس کو جاری کرنے والوں نے اس میں کی ہیں لعاصمان اس میں تبدیل ہی ہو سکتی ہے کیونکہ انسان کے بنائی ہوئے قانون یا انسان کی بتائی ہوئے باتیں ان میں غلطیاں اور کمزلیاں ہو سکتی ہیں اگر اہل علم اور محققین اس کو دیکھیں اور اس میں کوئی بات صریعت کے خلاف ہو تو اس کو تبدیل کر سکتے ہیں